میں ہوں آپ کے ساتھ دی پک بطوری آروں کرتے ہیں خبروں کی اوٹ 36 گل کانگریس پر بھاری پی ایل پونیا گروبائر کو رائپور کے دورے پتہ ہے پونیا نے ائرپورٹ میں پترکاروں سے چرچہ میں بیلہ بیلہ میں آدیباسی آندولن پر کہا ہے کہ سرکار نے پہلے ہی سیدھے دور پر اسپسٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر آدیباسی حیطوں سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے آگے کہا ہے کہ سرکار آدیباسیوں کے ساتھ ہے وہ دگ پتیوں کے ساتھ رہی پونیا کے مطابق آدیباسی کے حق میں جو بھی نڑے ہونے ہیں وہ ضرور ہوں گے وہ سرکار لکھی اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نگریہ نکائے چناؤ کی تیاری میں جھٹ گئی ہے کارکرتاؤں سے فیڈبیک لیا جا رہا ہے پارٹی پوری مجبوطی سے چناؤ لڑے کی نکائے چناؤ کو لے کر پارٹی الگ رڑنے کی بنا کر کام کرے کی بندر جانکری کے ساتھ سمباتعتا کی جڑ گئے ہیں روپیش شکفتہ روپیش جس طرح سے پیل پونیا کا یہ دورہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ وہ آدیباسیوں کے ساتھ ہیں اور دگ پتیوں کے ساتھ نہیں ہیں اس کے کیا معنی نکالے جا رہے ہیں اور ان کے ہطوں کے لیے آخر کیا کچھ کے آ جائے گا جس طریق سے انہوں نے کہا ہے کہ دگ پتیوں کے ساتھ سرکار نہیں ہیں آدیباسیوں کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد اب کیا کچھ سرکار قدم اٹھائی گی آدیباسیوں کے لیے دیکھیں اس کا معنی صاف ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدیباسی نامبند ہوا ہے بستر ہر سو سنی جی کرن کے خناف کہیں وہ کانگرس ایک خلاف نہ ہو جائے کانگرس ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ جیسیسی لگاتار ان کے اندولن کو سپورٹ کر رہی ہے اور بھارتی جنتر پارٹی بھی مددے کی تلاش میں ہے حالانکہ بھارتی جنتر پارٹی کی دویدہ یہ ہے کہ پردھان مندری نریندر موٹی کے رہتے کسی نیتا کتنی ہمت نیکی وڑانی کا ویروت کر سکے اس لیے وہ بیچ کا کوئی ہلکا پھلکا بیان دے کر کے عتیشری کر رہی ہے کسی رمان سنگھ سامنے نہیں آئے لیکن مہتپور چنتہ کا وشہ کانگرس کے لیے ہے کیونکہ یہ بدان سبح چناؤں میں جیادہ تر جو آدیباسی انچل کے سیٹیں ہیں بستر کی خاص طرح سے سبھی سیٹوں پر ایک سیٹ کو چھوڑ دیا جائے تو بھاجپا کو ہرا کر کے کانگرس نے بڑی جیت ترج کی ہے یہی حال سربوشہ کا ہے تو کہیں یہ میسیج میں چلا جا ہے کہ آدیباسیو کے ساتھ کھڑی نہیں اس لیے کل راپت کو جب سجی ایم کا آرڈر ہوا کی چونکہ سی ایم نے ساری بات مان لی ہے اب آپ لوگ اپنا آندوران ختم کیجئے جگہ کو خالی کیجئے تو لوگوں نے آشنکہ جتائی کی ہو سکتا ہے کہ کٹھور کاروائی کی جائے ان لوگ بہٹانے کی لیکن کانگرس نے وہ کام نہیں کیا کانگرس جانتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو دکت آ سکتی ہے اور اسی کے مدر نظر کانگرس نے جو اسٹینڈ لیا اسی اسٹینڈ پر پی ایل کنیا نے بیان دیا کہ اگر ادیوپتی یا پھر آدیباسی چننے کی باری آئے گی تو وہ آدیباسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی کہ جو بیلہ اٹلیلہ کے تیرے نمبر خدان ہے وہاں پر آدیباسی حیطوں کو ادیوپتی پر ترجی دیں گے اڈانی پر ترجی دیں گے یہ ایک سنکیت ہے کہ اڈانی کیوں اب وہاں پہ اس پیس ملنا شاید مشکل ہے اگر اپنے بیان پر قائم دہیں اور جس طرح کے سنکیت مکی منتری بوپیش پر کھلنے دیئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بیان ہے اور اس بیان کے راشتی پر اپیش میں بھی ایک سندیش کے روپ میں اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ جہاں بھاجپا پر لگاتار کانگریس یہا روک لگاتی ہے کہ وہ دیوپتیوں کی پارٹی ہے اب کانگریس پچھلے پانچ سال سے لگاتار کوشش کر رہی ہے حالانکہ لوگ سفر چناؤں میں قراری ہر کانگریس کی ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کانگریس آوام کے ساتھ کھڑی ہے آجیباسیوں کے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے ایک مانگ بھی روپیش اٹھائی جا دی تھی آجیباسیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں جل جنگل زمین ان سے چھن رہی ہے اس کے لئے بھی ایک ایسے نیتی بنائی جائے کہ اگر آپ قدرت سے کچھ لیتے ہیں تو قدرت کو کچھ دیں بھی دیکھئے جب NMDC کو کھڑانے ملی تھی تو ان کے ساتھ یہ قرار ہوا تھا جس شرط پر ان کو کھڑانے دی گئی تھی وہ شرط یہ تھی کہ اتنے ہیکٹیر میں آپ کو جنگل لگانا ہے پچھلے پچاس سال چالیس سال کتنے سالوں سے بستر کو کھوڑ رہی ہے NMDC لیکن جنگل کہیں نظر نہیں آتا ہے کچھ ایسی ہی استطیق ہم کو نظر آتی ہے تربوجہ میں بھی تو نیتیاں ضرور بن جاتی ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آنے والی پیوریوں کے لیے بھی کچھ ہم کو سنسادن بجا کر کے رکھنے ہوں گے بلکل تو کیا رکھ رہا ہے کہ کانگریس سرکار اس پر کچھ عمل کر گی ایسے کوئی نیتی بنائے گی جس سے کہ آگے بھوش میں اس پرکار سے ابھی جو اسططیاں نرمیت ہوئیں وہ بھوش میں نہ ہوں دیکھیں ایک مہتفل چیز یہ ہے کہ کانگریس نے ایک میسیج دیا ہے جو آج تک کسی سرکار نے نہیں دیا تھا وہ دیو پتیوں کے خلاف اس سے پہلے آپ کو یاد ہویا کہ اوڑیسام میں بلکل کی خلاف معاف کیجے گا ویدانتا کی خلاف تاہول گاندی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے نیامگری جو بھاڑی ہے وہاں پہ بکسائٹ کے اس خنم کو رکوا دیا تھا اور یہ دوسری گھٹنا دیش میں اور اس بار راشتی ہے کوئی نیتا نہیں ہے اس بار ایک راشتی کا مکہ منتری ہے تو یہ گھٹ اپنے آپ میں کچھ بیان کرتا ہے کانگریس کے سٹینڈ کو بھی کلیئر کرتا ہے بلکل بھائی نگری نکار چناؤ کے کر بات کر رہا ہے تو تیاری میں جھٹ گئی ہے کانگریس ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگ سبا چناؤ میں کراری ہار اس طرح سے پارٹی کتنی طاقت جھوگی گی اور کیا کچھ رڑنی تھی پر کام کیا جا رہا ہے دیکھیں فیلال تو منڈل اور جنڈیگم ہیں ان کی پوسٹنگز کو دینا ہے کون کون نیتا کو دیتے ہیں سب کی نظر اس پہ ہے اور اس سے پھر کانگریس چارج ہوگی کانگریس کی جو ان نیتاؤں سے جوڑی سکاری کرتا ہے وہ چارج ہوں گے کچھ ناراض ہوں گے اسی طریقے سے چلے گا لیکن چونکہ دیسمبر میں چناؤں ہوئے اس لئے کونگریس کا ایجنڈا یہ ہے کہ کیسے بیل فیر کے زیادہ زیادہ کام کیے جائیں اس کا فائدہ ان چناؤں میں میں اٹھائے جا سکے چلے تمام جان کر کے بہت بہت تشکیر روپی سے آپ کرا میں چھتے سکے بہت تشکیر روپی سے آپ کرا